پرفیوم کا استعمال کرنا کیسا ہے اور پرفیوم لکھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے تو یہ مسئلہ میں آ رکھنا چاہیے کہ آج پر جو پرفیوم مارکر میں موجود ہیں یہ کیمریکلز وغیر سے بنائی جاتے ہیں ان کے اندر وہ حلق اوہل نہیں جو جس کا حکم ناباہ کا ہو اس لئے موجوداً عام پرفیوم کے استعمال کرنے سے بدن یا لباس ناباہ نہیں ہوتا حضرچہ کسی نے پرفیوم اپنے کو لگایا اس کا نشان یا اس کی ننی اس کی ترابط کپڑے کا لئے بدن پر رہے تب بھی وہ بدن ناباہ شما نہیں ہوگا جب وہ نماز نہیں ہے تو پھر اس کے استعمال سے نماز کے اندر بھی کوئی خلق واقع نہیں ہوگا اس لئے خطوہ اس بات پر ہے کہ یہ پرفیوم وغیرہ استعمال کر کے نماز پڑھنا بھی چاہیز ہے اور ان کا دکھانا بھی استعمال کرنا بھی چاہیز ہے ہاں مرتا اگر کوئی ایسی ایسا پرفیوم یا کوئی خوشبوت جس کا استعمال کوئی نشے کے دور پر کرے گا تو اس کا استعمال تو منا نہ جائز ہوگا لیکن نماز اس کو خوشبوت کے طور پر استعمال کرنا وہ جائز ہے اور ایسے دیواز سے نماز پڑھنا بھی جائز ہے